تو کیسے ہم جی ٹی اے فائیو کو اتنے کم ٹائم میں انسٹال کریں گے اور اسی جی ٹی اے فائیو کو صرف ایک کلک میں ہم موڈ کریں گے تو یہ سب ہم کور کریں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتی ہیں کہ ایک کلک میں ہم جی ٹی اے فائیو کو موڈڈ کیسے کریں گے تو جب آپ جی ٹی اے فائیو کو پھڑ کر ری پیک سے کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک فائل ملے گی نیچرل ویجن ایوالو موڈ پیک وہ اپنے لازمی کرنی ہیں جب آپ سیٹ اپ کو کر رہے ہوں گے تو اس کے بعد اب یہ ہے کہ آپ کو یہ آپشن مل جائے گا اب آپ نے جب سیٹ اپ شروع کرنا ہے تو پہلے جو بیسک سیٹنگز ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو میں سیٹ اپ کی ہر سیٹ اپ کی کرتا ہوں وہ میں آپ کو یہاں پہ شو کروا رہا ہوں اگر آپ پرانے ویور ہیں تو آپ کو بتا ہوگا سیٹ اپ کی پروپٹیز میں آپ نے جانا ہے کمپیٹیبلٹی ہے اس کو اپنے سیون پر سیٹ کرنا ہے اور رن ایس ایڈمنیسٹیٹر کرنا ہے اور اندر جاگے سیکیورٹی میں اس کو فن کنٹرول دینا ہے یہ چھوٹی سی سیٹنگ ہے جو میں ہر سیٹ اپ کی کرتا ہوں یہ کر کے آپ نے اپلائے گار دینا ہے اب اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ سیٹ اپ کو کرنا ہے آپ نے رن سیٹ اپ کو رن کریں گے بلکل لاس ٹیپ پہ جہاں پہ آپ کو انسٹال کا بٹن مل جاتا ہے تو وہاں پہ جا کر یہ جو سامنے آپ کو باکس نظر آ رہا ہے انسٹال نیچرل ویجن ایوالف موڈ پہ تو اب یہاں پہ ساری ٹرک ہے یہی وہ کلک ہے جو آپ نے کرنا ہے اگر آپ اس کو انچیک رکھتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو گیم ہے وہ بلکل نارمل ہوگی اس میں وہ موڈ نہیں ہوگی بلکل نارمل گیم جو ڈی ٹی اے فائیو ہوتی ہے سیمپل ووگل ہی ہوگی اگر آپ اس کو انچیک رکھتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کو چیک کر دیتے ہیں اب یہ ہوگا کہ جو جی ٹی اے فائیو کا سب سے اڈوانس گرافک موڈ ہے نیچرل ویجن ایوالف وہ آپ کے جو گیم ہے اس کے اندر پری انسٹال آپ کو ملے گا اور اس کے ساتھ آپ کو کچھ آپشنل موڈز بھی ملیں گے جس سے آپ اپنی گیم کو اور انہینس کر سکتے ہیں اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو گیم ہے وہ فولی موڈڈ ہوگی آپ کو کوئی بھی فائیل ادھر سے اٹھا کے ادھر نہیں رکھنی آپ نے صرف اتنا کرنا ہے آپ کو پہلے ہی اس میں نیٹیو ٹرینر جو ہے وہ آپ کو انسٹال ملے گا اگر آپ کو وہ نہیں چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ میں منیو کو انسٹال کروں تو صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ گیم جب آپ کی پوری انسٹال ہو جائے فائیل سارے اس کی چیک ہو جائیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے وہ منیو کی جو دو فائلز ہوتی ہیں ایک اس کا بن کا فولڈر اور ایک جو اس کی منیو.asi کر کے فائل ہوتی ہے اس کو آپ نے مین گین کے فولڈر کے اندر جا کے پیسٹ کر دینا ہے آپ کا منیو انسٹال ہو جائے گا تو گیم کے اندر جا کے جب آپ یہ ایپسیٹ پریس کریں گے تو آپ کا جو منیو ہے منیو ٹرینر وہ چل جائے گا تو یہ ہوگی موڈ والی ساری کانی کہ گیم کو موڈ کیسے کرنا ہے اور کیسے آپ نے بلکل گیم سیمپل کرنی ہے اب اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے وہ ہم کر لیتے ہیں کہ یہ اتنا ٹائم میں نے کیسے اچیو کر لیا جی ٹی اے فائل پہ اب اگلی امپورٹنٹ چیز جو میں نے ڈسکت کرنی ہے یہ فٹکر ری پیک کے زومرے میں جو چیز میں آپ کو بتانے لگاؤں نا وہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے اگر آپ کے پاس اچھا پیسی نہیں ہے نا مطلب جس میں فور تھریڈز یا تو آپ کی جو انسٹالیشن سپیڈ ہے نا اور آپ کے پاس ریم بھی کم ہے تو جو آپ کی انسٹالیشن سپیڈ کو چیز بڑھا سکتی ہے نا وہ صرف ایک چیز ہے جو اس سپیڈ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جا سکتی ہے وہ چیز ہے ایس ایس ڈی اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس ایس ایس ڈی کونس ہی ہے اب یہ میں نے ٹائم کیسے لیا ہے اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا ایکسپینسیف سا یہ کام ہے وہ میں آپ کو بتا دے تم کیسے میں نے یہ ٹائم ایچیو کیا اب وہ جو سیٹ اپ ہے وہ ایس ایس ڈی میں پڑا ہوا ہے 2.5 انچ والی جو میری خراب والی تھی بورڈ کے لیے وہ میں کام نہیں لے سکتا لیکن اس کام کے لیے اس کی سپیڈ ٹھیک تھی میں نے سیٹ اپ پھینکا اس کے اندر اور اس کو لگا دیا کنورٹر کے تھرو 3.0 والی یو ایس بی کی پورٹ میں اب میرا جو سسٹم ہے ایس ایس ڈی میں نے ایکسٹرنل لگائی تھی 2.5 والی اس میں سیٹ اپ کٹ کر کے وہاں سے اس گیم کو انسٹال پہ لگایا جو میری این وی ایم میں لگی ہوئی تھی سسٹم کے اندر 256 جی بی والی جس میں میری اب ونڈو رن ہو رہی ہے اس کے اندر میں نے انسٹال کیا ایک ایس ایس ڈی سے دوسری ایس ایس ڈی کے اندر گیم انسٹال ہو رہی ہے تو اس لیے یہ میرا اتنا ٹائم آیا ہے ٹھیک ہے تو اب ایک چیز کنکلوڈ کرنے والی یہ ہے کہ آپ جو بھی ایس ایس ڈی آپ کا سسٹم سپورٹ کرتا ہے جو بھی ایم ڈوٹ ٹو کرتا ہے این وی ایم ای کرتا ہے ٹھیک ہے کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس ایک ہی ایس ایس ڈی ہے تو اسی ایس ایس ڈی کے اندر آپ گیم کا سیٹ اپ رکھیں اور اسی کے اندر انسٹال کریں بہت اچھا ٹائم ملے گا ایک ایس ڈی آپ کے سسٹم میں ہونا لازمی ہے جو بود ڈرائیو بھی ہونا تو اگر اس میں سپیس نہ ہو تو آپ کسی دوسری ہارڈ ڈرائیو میں اگر گیم آپ انسٹال کر رہے ہیں تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جو سیٹ اپ ہے نا وہ آپ نے ایس ایس ڈی کے اندر رکھ دینا اور وہاں سے انسٹال کرنا اس سے بھی آپ کا جو سیٹ اپ کی سپیڈ ہے وہ بہت اچھی آپ کو ملے گی تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے مائن میں رکھنی ہے کہ اور کچھ چیز آپ اپ ڈیٹ نہیں کر سکتے تو ایک ایس ڈی لازمی اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی میں جو وہ میکسیمم سپورٹ کرتا ہے نا وہ اپنے لازمی انسٹال کر رہی ہے اگر آپ نے گلتی سے نیچرل ریجن ایوال انسٹال کر لی ہے اور اب وہ آپ کی گیم کے ساتھ مسئلے کر رہے ہیں آپ کی گیم جو ہے وہ لیگ کر رہی ہے تو اس کو کیسے انسٹال کریں گے اس کے لیے یہ ویڈیو آپ کی سکرین کے اوپر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں Thank you